السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں وائٹ چکن کڑائی تو وائٹ کڑائی کے لیے ہمیں یہ والی چیزوں کی ضرورت ہے یہ دہی ہے یہ دیکھیں تقریبا دیڑ پایا دہی ہے یہ دو پیاز ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہری مرچے پی سی ہوئی ہیں یہ ادرک ہے اور یہ تین نمبو ہیں جن کو ہم لوگوں نے کار دیا ہے اور یہ لسن ہے یہ چیزیں ہیں کڑائی کے لیے اور یہ دیکھیں یہ مسالے ہیں ہمارے یہ کالی مرچ زیرا اور تنیا ان کو ایسے روست کر کے تو ہم لوگوں نے پیسا ہے مسالہ بنا لیا ہے اور یہ نمک ہے اور یہ کٹی ہوئی مرچ ہے دڑا مرچ جس کو کہتے ہیں اور دہی ہم لوگوں نے میرینیٹ کے لیے آدھا ڈالنا ہے یہ سارا نہیں ڈالنا یہ دیکھیں پیاز ہم لوگوں نے چھوٹا چھوٹا کٹا ہے اب ہم لوگ ایک لیں گے بول یہ کریم ہے یہ وائٹ کڑائی ہے اس میں کریم جائے گی اس میں ٹماٹر وغیرہ نہیں جاتے یہ ایک کلو چکن ہے ہمارا یہ دیکھیں ہم لوگوں نے دوہو کے دوہو رکھ دیا ہے اب اس کو میرینیٹ کریں گے ہم لوگ یہ ایک ہم لوگوں نے بول لے لیا اس بول میں سب سے پہلے چکن ڈالیں گے یہ چکن ہم لوگوں نے ڈال دیا ہم لوگوں نے بول لے چکن لیا ہے اب اس میں آدھا دہیں ڈالیں گے تقریباً ایک پیالی یہ دہیں ہے جو ہم لوگوں نے چکن میں ڈالا ہے اب اس میں ہم لوگ جو مسائلیں ہیں وہ بھی اس میں ہیٹ کریں گے یعنی کہ جو پیسا ہوا لسن ہے درک ہے اور یہ والے مسائلیں یہ سارے ہم لوگوں نے میرینیٹ کرنا ہے جب چکن کو تو اس میں ڈال کے کرنا ہے اور یہ دیکھیں لسن، ادرک اور ہری میں کسی ویڈیو اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر یا نیمو کو ہم مسکیز کر رہے ہیں یہ دیکھو ہم لوگ چاند کے کر رہے ہیں کہ جو بیج ہوتے ہیں نیمو کے وہ اس کے اندر نہ جائیں چکن کے اندر وہ اچھے نہیں لگتے ہمارے اپنے فریش لیمن باہر لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے ہی ہم لوگ توڑ کے لائے تھے یہ دیکھو اب ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے مکس کریں گے میرینیٹ کر کے تو دو گھنٹے کے لیے تقریباً اس کو ہم لوگوں نے فریض میں راکھ دینا ہے ڈاک کے تو اس میں ٹماٹر وغیرہ نہیں جائیں گے یہ دیں والا جو پانی ہوتا ہے اسی میں ہی چکن جو ہے وہ گھل جائے گا یہ دیکھو چکن کو میں کرنے لگی ہوں میرینیٹ ہو گیا تقریباً آپ اس کو رکھیں گے ہم لوگ فریج میں دو گھنٹے ہو گئے آپ ہم لوگوں نے سب سے پہلے کڑائی رکھی ہے چولے پہ آپ اس میں ڈالنے لگی ہوں اوائل اوائل ڈال دیا آپ اس میں جو پیاز ہیں وہ ڈالیں گے تیل گرم ہو چکا تھا پیاز جب تک ہلکے براؤن نہیں ہوتے تو ہم اس کو کریں گے براؤن کریں گے پیاز کو پیاز بیسے ہمارا بریگ بریگ کٹا ہوا ہے تقریباً ہمارا جو پیاز ہے وہ ہو چکا ہے گولڈن براؤن یہ دیکھو اب اس میں جو میری نیٹ کیا ہوا چکن تھا مارا وہ اس میں ہم لوگ اب ڈالیں گے یہ دیکھو ہم لوگ ڈال رہے ہیں اب چکن کو یہ دیکھو اب اس کو ہم لوگ بونیں گے چار پانچ منٹ کے لیے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ایڈ کرنا کیونکہ جو دہن کا پانی ہے اسی میں چکن گل جائے گا یہ دیکھو پانی نکل چکا ہے دہن کا اب جب تک گی نہیں چھوڑتا یہ چکن تو ہم لوگ اس کو بونیں گے اب تک جب گی نکل آئے گا تو پھر اس میں ہم لوگ کریم ہے وال پور کی ملک پیک کی میرا حال کریم ہے تو وہ ہم لوگ ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ دیکھو ہم بون رہے ہیں چکن کو تقریباً مارا جو پانی وہ خوشک ہو چکا ہے آپ ڈالنے لگیں کریم ایک پیکٹ تقریباً ہم لوگ انہیں پورا ڈالا ہے کریم کا اس میں تو جب تک یہ کریم بھی گی اوپر آئے گا چکن کے اوپر تو ہم لوگ پھر اس کو نہ بند کر دیں گے فلیم کو یہ دیکھو یہ والی ماشاء اللہ سے ہماری کڑائی کی لک آئی ہے وائٹ کڑائی کی تو اگر میرا میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا اور ویڈیو ضرور دیکھنا لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اسی کے ساتھ اللہ حافظ